راشتہ وادی کانگرس پارٹی کے نتا اور مہاراش کے پورو گرہ منتری انیل دیش مکھ نے سنسنی خیز دعوے کی ہیں انیل دیش مکھ کی مانے تو مہاراش میں مہا وکاس آگھاڑی سرکار کو گرانے کے لیے کافی وقت سے کسرت ہو رہی تھی انہیں ڈھائی سال پہلے ہی پرستاب ملا تھا اگر وہ یہ پرستاب مان لیتے تو اسی سمیں مہاراش میں ادھر تھاکرے کے نترتو والی ایم بی اے سرکار گر جاتی ہے انیل دیش مکھ کے اس خلاصے سے راجے کی سیاست میں حل چل تیز ہو گئی ہے اور کیا کچھ کہا ہے انیل دیش مکھ نے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مہاراش کے پورو گرہ منتری اور انسی پی نے تھا انیل دیش مکھ نے جیل سے باہر آنے کے بعد پہلی بار بڑا بیان دیا ہے ان کے اس بیان سے راجے کی سیاسی گلیاروں میں چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا ہے دیش مکھ نے دعویٰ کیا کہ جیل جانے سے پہلے انہیں بڑا آفر ملا تھا اگر وہ اسے قبول کر لیتے تو ادب تھاکرے کے نیتریتو والی مہاراشت کی مہاوکاس اگھاڑی سرکار کافی پہلے گر جاتے اور انہیں جیل بھی نہیں جانا پڑتا لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا انیل دیش مکھ نے اپنے اس بیان سے بیجے پی پر نشانہ سادہ ہے وردہ میں ایک انجیو کے کارکرم میں انیل دیش مکھ نے یہ باتی کہیں ہے انیل دیش مکھ نے دعویٰ کیا کہ انہیں راجنیتی کارنوں سے جھوٹے ماملے میں فسانی کی ساجش کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ شیف سینہ کے چالیس ودایکوں نے ادب تھاکرے کا ساتھ چھوڑ کر بیجے پی کے ساتھ سرکار بنا لی ان سب کو ایڈی نے کاروائی کی دھمکی دی تھی مجھے بھی سنگین آروپ لگا کر جیل میں ڈال دیا اس کے باوجود میں نے کبھی ہار نہیں مانی آپ کو بتا دے کہ انیل دیش مکھ مانی لانڈرنگ ماملے میں قریب چودہ مہینے جیل میں تھے فیلال زمانت پر جیل سے باہر ہیں انہیں نومبر دوہزار اکیس میں گرفتار کیا گیا تھا وہیں 28 دسمبر دوہزار بائیس کو وہ جیل سے رہا کیا گئے تھے دیش مکھ کے دعویٰ کے بعد ایک بار پھر بیجے پی سوالوں کے گھیرے میں ہیں درسل ادف تھاکرے کی اگوائی میں بنی مہا وکاس آگاڑی سرکار کو جون دوہزار بائیس میں گرا دیا گیا تھا ایک ناشندے کے ساتھ قریب چالیس ودائکوں نے بغاوت کر نیا گھڑ بنا لیا تھا اس گھڑ نے بیجے پی کے ساتھ گھڑ بندن کر لیا تھا اس کے بعد ایک ناشندے مہاراشت کے موکھ منتری بنے دیب لائف کی رپورٹ